ہماچل پردیش وچ چالری اکال اکیڈمی بڑو سای ولو اپنا شبیمہ سلانہ دوست منایا گیا اس ماغم میں پنجاب دے سکھ احمدری سکندر سنگھ ملوکہ نے مکھ مہمان وجہوں شرکت کی تھی کلگی در ٹرسٹ ولو چلائی جا رہی اکال اکیڈمی جو کہ بڑو ساو ہماچل پردیش وچائے اس نے اپنا چھبیمہ سلانہ دوست ایت وادو منایا جس وچ مکھ مہمان پنجاب دے سکھ احمدری سکندر سنگھ ملوکہ سن اکال اکیڈمی دی پرنسپل ڈاکٹر نیلم کور نے سکول دی سالانہ ریپورٹ پڑی ملوکہ نے ٹرسٹ ولو اکسو انتی اکیڈمیاں چلائی جان دی بہت پرشنسہ کی تھی تے انہ نے کہا کہ کلگی در ٹرسٹ جڑا پنجاب وچ یونیورسٹری بنا رہا ہے وہ کابلے تاریف ہے تے ایس پورے کم وچ پنجاب سرکار کلگی در ٹرسٹ دی ہر طریقے نا مدد کرے گی سکندر سنگھ ملوکہ نے اپنے فنڈ وچوں پروگرام وچ پاگ لے رہے بچیاں نو اک لکھ روپے دین دا اعلان کی تا پر جس تکاں دی ایج اونیورسٹری بڑے گی جیڈی ہاتھ رہاں دی تا آرمک ویدیہ بھی دے گی اوچ ویدیہ دے گی ساڑے بچیاں نو کام جاب کرے گی نار نار جیڈا سکھی دا دیاین ہے گروہ گرانساپ جی مارائیدیاں جو بہت ہمولی ہے رچنامہ نے جو گیان ہے گروہ گرانساپ جو گیان دا پٹاہ رہا ہے سو بہت ہمولی چلتھا کر کے سالی دنیاں دے گی جو گیا نا اوپرایا جائے گا سو بہت بڑی سیوا اوڈ اور سمیہ دے بچے جنیورسٹری جو باڑ کے اگرے سال تیار ہو جائے گی کامی بٹا کام ہو پہ ہو گیا ہے سو بہت بڑی ساتھی پراپتی ہوئے گی تے میں سامجھ دے گے سانت بابا اکمال سنگی دے بہت بڑی دین ہوئے گی ملوکتانو جو دے جنیورسٹری مکمل ہو جائے گی اکیڈمی دے بچیاں نے کئی پروگرام پیش کی تے جس وچ کوئی نہ کوئی سماجک سنحیاسی بچیاں نے ایز دے نال وقت وقت صوبیاں دے کلچرل پروگرام بھی پیش کی تے سکول دی پرینسپل ڈاکٹر نیلام کار نے دسیا کہ اونا دا اگلا منتو وپن تا بچیاں نو پاٹ پڑانو آئے مونو وی بچیاں نو مونوو وی بچیاں نو ت Reserve slam دا دگییيا اکیڈمی دا مکھ منتب بچیانو سکھیا تو علاوہ اچھی تے سچی سکھیا دینا ہے تا جو اہے بچے اگے چال کے منوکتا دی سیوا کر سکن ایس اکیڈمی ویچ بچیانو سب تو پہلا منوکتا دی سیوا لی پریرت کتا جاندہ ہے تا جو اوہو زندگی ویچ چنگا جیون بطیت کر سکن سرڈا کوئی اپجیکٹیو ہے گا جی سنستادہ کے اچھے انسان پیدا گیتے جانا کالیفیکیشنز دینا تے انویورسٹنا بہت کم کر رہی ہیں پر سچی تے اچھی ویدیہ دینا اے بہت کٹ سن ساما کر رہی ہیں جی ایسی بچیانو اپنے کلچر تو اپنے آپ تو دور کر دے جاوانگے تے اوکدی بھی اپنے آپ تو ہٹ کے کچھ سنسار واستے سماج واستے کچھ نہیں کرنگے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ویدیہ دے نال نال بچے نو اسی سنسکرٹنا جوڑے آ جائے بچے نو ادیاتمنا جوڑے آ جائے سپچوالٹینا جوڑے آ جائے تاں کے وہ بچے اپنے تو ہٹ کے دوسرے آپ سے سوچ سکن ٹرسٹ پرے ویدیرے جانکاری دندیاں کلگی در ٹرسٹ دے پردان اکبال سنگھ نے کہا کہ آن والے سالہ میں چھے تقریباً پانسو اکیڈمیاں کھلنگیاں تے اہے ٹرسٹ سنت اتر سنگھ تے سنت تیجہ سنگھ دے ویکھے ہوئے سپنے نو ساکار کرے گا ایسے اکیڈمی نے پنجاب، ریانہ، یوپی، راجستان سے اکسو تیر اکیڈمیاں بناتی ہیں تیرے وال دیکھ کے ایسے یونیورسٹری بڑھ گیا اور پنجاب جو ہی ہی کال یونیورسٹری گرو کی کانشی بڑھا رہے ہیں تو اے سب تو زیادہ اچیبنٹ ہے پھر ہیسے فری بچے پڑھا رہے ہیں ہر اکیڈمی چھے داز داز بچے ایتھے جڑی ہے پنجاب چو بچیاں آنڈیاں نے داز جو باتا پڑھی ہیں انہوں نے آنڈا کوئی نہیں ہے مانرکہ مارکہ وہ اسی کام کام بارہ سو ایتھے فری پڑھا رہے ہیں پہاڑی بچیاں نے بھی ایتھے پانسو نفری پڑھا رہے ہیں تو اے اچیبنٹ ہے کہاں ساڑی ہے پہ پانسو اکیڈمی کھول رہا ہے سالانہ سماگم ویچ ہیماچل پردیش دے یوجنا کمیشن دے میت پردان گنگو راموی مہمان وجو ماجوسن جنہ نے دسیا کے بڑو صاحب دے علاقے نو ٹرست دی بہت دین ہے تے ہن سرکار بھی او تھے بجلی سڑکاں تے علاقے دے ویقاصلی یدن کا رہی ہے وہاں کام پورا ہوئے وہاں فائدہ ساری علاقے میں ہوئے تے جڑا اکیڈمی آئے گی انہوں بھی فائدہ ملے یہ ساڑی پوشیس رہے گی وہ جڑا سڑکاں کا کم آئے گا وہ بھی ہی کرنا ہے تے ان چند سبدا نال میں پھر دے بابا جی در تنہیوار کرنا انہوں نے آشرباد چاڑنا میں نے امید ہے کہ انہوں نے آشرباد نال ساڑی جیڈی کمی آئے ہیں واسی دور کریں گے پروگرام ویچ دلی سکھ گردوارا منیجمنٹ کمیٹی دے روحنی تو میمبر سمر دیپ سنگھ بھی موجوسن انہا کہا کہ آج دے سمی ویچ سکھینو بچاؤن دی لوڑے اکیڈمی والو سکھیا دے نالنا بچیا انہوں ادیاتم تے تارمک گیاں دین دی انہا شلاگا گی تی بہت ہی اچھا لگا ہے اور انہا نے جو میں ایڈیوکیشن دا سسٹم کیتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر سکھ ترم باستے اگر پرچار کرنا چاہے تھے سکھ ترم دا سب تو بیس پرچار جڈا بھڑو سا والے کارنے اسی چاہم آنگے کہ دلی ویچ بھی ایڈا پرچار ہوئے اور ایڈے وارکے سکول کولن جڈے سکھنوں پر موڑ کر دے ہیں کیونکہ سکھ جڈے ہندوستان زیادہ ایسی دو پرسنٹ سی آج سوہ پرسنٹ رہ گئے ہیں یہ کیوں رہ گئے ہیں کیونکہ یہ دے وچ کمیاں سے گیاں پرچار نہیں ہے کیونکہ بچیاں نو ساڑھے گرو گرن صاحب جی گرو ہے تے شبت گرو ہے تے شبت گرو ہے اور پنجابی ہے جدو گروبانی ساڑھے بچیاں نو آئے گی نہیں اگر پنجابی ساڑھے بچیاں نو نہیں آئے گی تو وہ سکھا کواہ دیا کدار نہیں ہے پروگرام وچ بچیاں نے ود چڑھ کے ہی سا لیا اے بچے ایک سال تو ایس دن دی اوڈیک کا رہی سن سالانہ دن دی خوشی اونا دے چیریاں تے دیکھ دیا ہی بندی سی سالانہ دنگی شکریہ میں ہوں کونگ کونگ میں چیر ایک استفادتار لے چیر ignoreم اور وہاں جو سالانہ دے ہیں اور دین کچھ کچھ سال ، خوشی اولادوں نے بنے اڈرکی دی ہم کنے انوارویمنٹی کی ہیں ہم کنے دنس کرنے کے لیے اس کے لئے جانывать نہیں پر ساڑھے پر ساڑھا اس کے لئے رکھنا آج ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم فن کر رہے ہیں اور ہم نے باری سپیٹ کیا تھا گوڈ پرفارمنگ اور یہ چل رہے ہیں فنکشن ہم ایک ہفتے تیاری کر رہے تھے تو آج بہت اچھا لگ رہے آج ہم لوگ تھوڑا تھوڑا نروس ہے کہ کیسا ہوگا میں آج کے فنکشن کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ ترہا کے جو ہمارے انڈیا کا سماج ہے اس کے کئی کلچرز دکھائے جا رہے ہیں اس کے میوزکز دکھائے جا رہے ہیں کلگی در ٹرسٹ پورے اتر پارت ویچ ایک سو انتی اکیڈمیاں چلا رہے آئے تے انہا اکیڈمیاں ویچ دیش تے ہونا ملکان دے پنجاہ ہزار تو ود بچے ایس ویچ پڑائی دے نال نال روحانیت تے تارمیق سکھیا لے رہے نے اس ٹرسٹ دا سپنا بچیا نو پڑائی دے نال نال سچا تے سچا گیاں دینے ہیں بڑو ساو ہماجر پردیش تو کامرامین گریش درگاپال تے پترکار مونیش ناغردینال اندرپال سنگ ڈیا نائٹ نیوز خبرہ دیت دنیا ویچ آؤ ساڑی نال کدی ویز تے کتوں وی جوڑو اپا مل آنگے فیس بوک تے اسی دکھاں گے یوٹیوب تے سانو فولو کرو ٹویٹر تے خبرہ نال جوڑے رہو دین رات